محلہ سرکشہ کہ اب حالات میں صدار ہوگا لیکن افسوس محلہ اتیچار کے معاملے کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب تک بہو بیٹیوں کی عزت سے یوں ہی کھلوار ہوتا رہے گا کب تک بیٹیاں منچنوں کی منمانی کو یوں ہی برداشت کرنے کو مجبور ہوں گی مدھر پردیش کے منصور کی ایک وشیش عدالت نے ایک آٹھ سال کی معصوم بچی سے حیوانیت کرنے والے دوشوں کو فانسی کی سزا کا اعلان کر یہ سندیج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے سسٹم میں بھلے ہی زنگ لگی ہو لیکن اچھی نیت کے ساتھ اگر پریاس کیا جائے تو ایسی سمویدن ہی مانسکتہ رٹنے والے لوگوں کو نہ صرف کڑی سزا دی جا سکتی ہے بلکہ ایسے لوگوں میں ایک کڑا سندیج بھی جا سکتا ہے آج ہم لوگتندر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کمی کہاں پر ہے کیا پریابت کانون نہ ہونے کے چلتے اس طرح کی گھٹنائیں بڑھتی ہیں یا پھر ذمہ دار لوگوں کی رسم ادائیگی ایسی اوچھی مانسکتہ والے لوگوں کے حوصلے بلند کرتی اور سب سے مہتپور ہمارے سسٹم میں لگی زنگ کو اگر چھوڑا دیا جائے تو بھی کیا ساکاراتمک نتیجے سامنے آ سکتے ہیں یا تو آج دیش میں محلائیں سرکشت نہیں ہیں محلائوں کو گھر سے نکلنے میں ڈر لگتا ہے لگتا ہے کہ دیش میں کانون نام کی کوئی چیز نہیں درندوں میں کانون کا کوئی خوف نہیں سرکاری سسٹم خط میں سا نظر آتا ہے فیل ہوتا نظر آتا ہے بہو بیٹوں کے عزت سریعام لوٹی جاتی ہے اور لوٹیروں میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ دیش میں ایسا کوئی کڑا کانون نہیں ہے جس سے ان درندوں میں ڈر پیدا ہو پا ہے سرکاریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن وہیں انگریزوں کو زمانے کے سسٹم پر پولس آج بھی کام کرتے ہیں نربیہ کانڈ کے بعد بھی سماج کی سوچ نہیں بدل پائے درندوں میں ڈر پیدا نہیں ہوا سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب تک ریپ اور ہتیا جیسے جگھنے اپرادوں سے درندے یونی بستے رہیں گے کیوں نہیں مدھپردیش کے مندسور کی وشیش عدالت کے فیصلے سے سبھی پردیش سرکاروں کو سبق لینا چاہیے ایک طرف بیٹیاں دیش کی شان بڑھا رہی ہیں بیٹیاں دن رات محنت کر دیشوی دیش میں بھارت کا نام روشن کر رہی ہیں کامیابی کی بلندیا چھو رہی ہیں تو دوسری طرف سماج کے سنکچت لوگ بہو بیٹیوں کے عزت سے کھلوار کر رہے ہیں ایک سوچ اور سسٹم سے سماج کا تانہ بانہ بگڑ رہا ہے سرکاریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن سسٹم میں صدھار نہیں ہو پا رہا ہے کانون میں بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے بہو بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں تو سو بار سوچتی ہیں کہ کہیں چوراہے پر بیٹھے دوسراشن ان کی زندگی نرک نہ بنا دے کوئی درندہ ان کی زندگی تار تار نہ کر دے آخر یہ ڈر یہ خوف خب ختم ہوگا عزت کے لٹیروں میں خوف کب پیدا ہوگا کب تک بکھوف درندے سریاں بیٹیوں کی عزت کا سودہ کرتے رہیں گے سرکار کب تک کانون کا حوالہ دیتی رہے گی کب تک کمزور کانون کی آڑ میں درندے بیٹیوں کے گھاؤ پر نمک رہ گرتے رہیں گے نربیہ کان پر دیش میں اُبال آ گیا تھا کڑے کانون بنانے کی بات ہوئی تھی لیکن اس کا کیا ہوا نربیہ کے دوشوں کو بھلے ہی سزا ملی ہو لیکن اب بھی وہ فانسی پر نہیں لٹکے ہیں اس کے بعد سے نہ جانے کتنی بیٹیاں درندگی کی شکار ہو چکی ہیں نربیہ جیسی بیٹیوں کے دوشیوں کو کانون نے تو سزا دے دی لیکن اس کی زندگی نہ تو دیش کی عدالتیں لوٹا سکتی ہیں اور نہ ہی سرکار منصور میں آٹھ سال کی بچی سے ریب اور پھر ہتیا کی کوشش کے دوشیوں کو وشیش عدالت نے فانسی کی سزا سنائی ہے دو مہینے کے اندر ہی دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی عزمت کے لٹیروں کو سجا مل چکی ہے ہمارے دوارہ مانین ایلے میں اپنی ساکس پرستوط کر ماتر آنڈ دن میں پورا پرکن پرمانیت کیا تھا اور اسی کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ 13363 IPC میں دونوں آروپیگن کو سانت ورس اور دس سال کی سجا 13368 میں دس ورس اور دس ہزار روپے کا جرمانہ اور 1307 میں آجیون کاراواز ستتھا 13376 IPC میں دونوں آروپیگن کو پھاسی کی سجا سے دنڈیت کیا گیا میں کوٹ کو بدھائی دیتی ہوں کہ انہوں نے اتتے کم سمیش سیما میں سنوائی بھی کری اور سجا بھی دی دی اب کانون کا ڈر جرور لوگوں میں آئے گا اور جہاں تک مدیپردیش کا سوال ہے مدیپردیش لگاتار ریپ اور گینگ ریپ میں نمبر ایک چل رہا ہے اس لئے اور بھی آوشک ہے کہ یہاں کانون کا ڈر رہے اور سرکار بھی اس بات کو سنشت کریں کہ کہیں نہ کہیں مہیلاؤں کے لئے اس پردیش کو ہم کو سرکشت کرنا ہوگا نہیں تو نہ تو پانچ سال کے ہماری بیٹی سرکشت ہے نہ اسی سال کے ہماری ماں سرکشت ہے یہ فیصلہ نظیر ہے اس فیصلے سے سبھی راجوں کو سبق لینا چاہیے اگر ایسے ہی فیصلے ہر پردیش میں آئیں گے تو ایک دن درندوں کے من میں خوف ضرور پیدا ہوگا منصور کی بیٹی کو نیائے مل گیا کتنی بیٹیوں نے انصاف کی آس میں دم توڑ دیا کئی بیٹیاں تڑپ تڑپ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹیں لیکن انصاف نہیں ملا آخر کب تک بیٹیاں گھٹ گھٹ کر مرتی رہیں گی ویشیوں کی شکار ہوتی رہیں گی سرکار کو ایسے کانون بنانے ہوں گے جس سے منچلوں میں خوف پیدا ہو جب تک سماج میں کوئی ٹھوس پہل نہیں ہوگی تب تک درندے بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے سنسط میں ایسا کانون لائے جانا چاہیے جس سے درندوں کے من میں ڈر پیدا ہو یہ تب ہی ہوگا جب سبھی سیاسی دل ایک جھت ہوں گے اور سوچ سب کی ایک ہوگی پیورپورٹ اے بی این یہاں سرکاریں کوئی بھی رہی ہو لیکن محلاؤں کی سرکشہ کو لے کا پرشن ہمیشہ ہی کھڑے ہوتے رہے ہیں ایسے میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پریابت کانون نہ ہونے کے چلتے ہیں اس طرح کی گھٹنا ہے بڑھتی یا پھر ذمہ دار لوگوں کی رس مد آئے گی ایسی اوچھی مانسکتہ والے لوگوں کے حوصلے کو بلند کرتی ہیں اور سب سے مہتپون ہمارے سسٹم میں لگی اگر زنگ کو چھوڑا دیا جائے تو بھی کیا سکاراتمک نتیجے سامنے آ سکتے ہیں آج ہم اسی پر چارچہ کریں گے کچھ خاص میمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے اپنے درشوں کے ملاقات اپنے آج کے سبھی سممانت عتیتیوں سے میرے ساتھ نویڈا سٹوڈیو سے راجکمار بھاٹی ہیں آپ پروکتہ ہیں سماجبادی پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار کو کاپکش رٹنے کے لئے آشیش گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیپ سنگھ جی آپ پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھی ساماجی کارکرتہ تاہیرہ حسن جی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد سید افضل اببہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے نیتا جی ڈیو اور کسیم سہگل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں بہت سواغت ہے آپ چاروں کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے شروعات تاہیرہ حسن جی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ دیش کی آزادی کو ستر سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا لیکن ہم آج تک اپنی بہو بہو بیٹیوں کو سرکشت نہیں کر پائیں کمی کہاں پر رہ گئی دیکھیں پولٹیکل ویل نہیں ہے جتنے بھی پارٹیاں ہیں ابھی آپ دیکھیں گے جب ڈیبیٹ کھولیں گے آپ تو ایک دوسرے کو بلیم گیم شروع ہو جائے گا وہ کہیں گے ہمارے شاشت پردیش میں کم ہے تمہارے میں زیادہ ہے ہماری کمی تم سے زیادہ سفید ہے یعنی عورتوں کو کومیڈیٹی سمجھا جا رہا ہے دیکھیں نربیہ کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا نربیہ کے ہینیس کرائیم کے بعد میں کہوں گے سارے دیش میں اندولن ہوا تھا اور یہ صرف نہیں تھا کہ عورتیں یا مہلائے ہو اس میں نوجوان ہمارے پرش سب ساتھ تھے اور تب جا کے جسٹس ورما کمیٹی گھٹیت ہوئی تھی اور ایک مضبوط قانون ہمارے ہاتھ میں آیا تھا وہ قانون کہتا تھا کہ فاسٹ ٹریک کوٹ ہو نستان فاسٹ ٹریک کوٹ دورہ کیا جائے اور اگر تھانہ ادھینش بھی کیس نہیں لکھتا ہے مہلہ جاتی ہے تو اس کو بھی جیل کا پرویدھان ہے میں تو اتر پردیش ہم سے بڑا پردیش ہے راجدیدی کی دشا اور دشا گھتے کرتا ہے میں تو پوچھنا چاہتی ہوں یہاں مجھے جہاں تک جتنا میری میرا علم ہے ایک بھی تھانہ ادھینش ابھی سسپنٹ نہیں ہوا ہماری مہلہ ہیں ہماری کھیت بزدور مہلہ ہیں جاتی ہیں وہاں پہ انگوٹہ لگا کے ریپ کے کیس میں کمپرومائز کرا لیتے ہیں کتنی بار کہا گیا کہ تھانوں پہ سی سی ٹی وی کیمرے ہو صرف تھانے پہ لگے نہ ہو وہ لنک کیا جائے سسپی آفیس سے کتنی بار یہ سب ہوا ہے مہلاو کے پرتی ہونے والی ہنسہ کو روکنے کا کوئی ان کا پولٹیکل ویل نہیں ہے تین ہزار کروڑ آیا تھا نربیہ فنڈ چھے سو ساٹھ ون سٹاپ ون سنٹر کھلنے تھے ابھی نہیں کھلے کیوں نہیں کھلے سوال یہ ہے کہ مہلاو کے اسمیتہ کر رہی ہے ان سی آر بی کے آکڑے بتا رہے ہیں کہ مہلاو کے اسمیتہ روز رہ دی جا رہی ہے تو آپ یہ سب چیزیں کیوں نہیں کر پائے اب تک آپ بلیم گیم نہیں کر سکتے پچھلی سرکار اس کی پچھلی سرکار اس سمیں بی جے پی ستا میں ہیں سنٹر میں بھی ہیں اتر پردیش میں بھی ہیں جہاں میرٹ کی گھٹنا ہے نتیش کمار ہیں بیہار میں ان کو جواب دینا ہوگا یہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کریں گے سک سے ست قطب اٹھائیں گے آگے بڑھیں گے ایسے نہیں چلے گا ایکشن کرنا ہوگا مہلاو پہ بڑھتی انسا اگر آپ کہتے ہیں بچیوں کو پڑھانے اور آگے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو کیسے بڑھیں گی بچیاں اسکول نہیں جا پا رہی ہیں مرسنگھوم میں بلکتار ہو رہا ہے تھانوں میں ہو رہا ہے تو آپ کیسے مہلا سکشیتک کاروں کی بات کر رہے ہیں راج کمار بھاتی میں آپ کے پاس آوں گا تاہیرہ جی جیسا کہہ رہے ہیں کہ نیت کا ابحاب ہوتا ہے اور اسی کے چلتے ہیں اس طرح کی گھٹنائیں زیادہ تر بڑھتی جاتی ہیں راج نیتک دل کوئی بھی ہو جو سکتہ سین بھی ہوتے ہیں ہر کوئی یہی بات کہتا ہے کہ ہم آدھی آبادی کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں مہلاوں کو سرشکت کرنا چاہتے ہیں پھر سکتہ میں آنے کے بعد کیا اس دشا میں گمبیتہ نہیں رہ جاتی یا پھر کہاں پر کمی رہ جاتی میں تاہیرہ جی کی بات سے ست پرتیسط سہمت ہوں انہوں نے جو واقع کہا کہ راج نیتک لوگوں میں اچھا سکتی کی کمی ہے بلکل ایمانداری سے سکار کرتا ہوں راج نیتک لوگ چاہے پکشمہ بیٹھے ہوں چاہے بھی پکشمہ بیٹھے ہوں سب کی جمعہ داری بنتی ہے سب کی بہن بیٹیاں ہیں کسی بھی بہن کے ساتھ کسی بیٹی کے ساتھ گلت ویبہار ہوتا ہے تو سب کا ہردہ کانپ جانا چاہیے اور سب کو گمبیر ہونا چاہیے اس پہ جو کٹھور کاروائی اور کیسے ہی روک ہے لہین اس کے ساتھ میں اتنی ایمانداری پورو یہ بھی کہوں گا کہ آج جس طرح کے گھٹنائیں ہو رہی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سماج پگلا تو نہیں گیا ہے سماج کے اندر کوئی مانسک روک تو پیدا نہیں ہو گیا ہے چار مہینے کی بچی کے ساتھ ریپ اسی سال کی بڑھیا کے ساتھ ریپ اسکول میں ریپ اسپطال میں ریپ پیسنٹ کے ساتھ چرچ میں ریپ مندر میں ریپ مسجد میں ریپ مطلب کیا ہیوان ہو گئے ہیں ہم تو مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی سے بھی اوپر اٹھ کر یہ سکشہ میں بھی کوئی ایسا پاٹکرم ہونا چاہیے بھائی سے ہمیں کمبھیرتا سے مجھے لگتا ہے مانسک بکرتی ہو گئی ہے اور ساماجک لوگوں کو بھی ساماجک لوگوں کو بھی جاگرکتا پھیلانی چاہیے دھرم گروہوں کو بھی اس بارے میں اپدیش جرور کرنے چاہیے ان کا بھی اثر سماج پہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ہم اگنور نہیں کر سکتے ان کی کمیاں ہمیں بتانی چاہیے اور یہ ہماری جمعیداری بنتی ہے یوگی جی جب اتر پردیش میں شاشن میں آئے تھے تو اس سے پہلے جو NCRB کے آنکڑے تھے اور SCRB کے آنکڑے تھے ساتھ ریپ کی گھٹنا ہے روزانہ آستن ہوتی تھی جو کی غلط تھی ایک بھی نہیں ہونی چاہیے لہنے ساتھ ہوتی تھی جس پہ بھارت جنتہ پارٹی کے مطر ہمیں گھیڑتے تھے آج اتر پردیش میں کتنے بھائیوے حالات ہیں ترے پن ریپ کی گھٹنا ہے روزانہ ہو رہی ہیں 53 ایک RTI میں اسٹیٹ کرائیم ریکارڈ بیورو نے بتایا ہے کی سولے مارس دوہزار اٹھارے سے تیس جون دوہزار اٹھارے کے بیچ ایک سو ساتھ دن میں پانچ ہزار چھہ سو چھوون ریپ اتر پردیش میں ہوئے ہیں اور یہ پھر بھی چنتیت نہیں ہے پھر بھی نہیں کی پرات مکتہیں کچھ اور ہیں یہ کعوڑیوں کے اوپر پھول برسا کے خوش ہیں یہ دیواروں کے رنگ بدل کے خوش ہیں یہ سٹیشنوں کے نام بدل کے خوش ہیں اور یہ لگتا ہے ہم اس سے ستہ میں آ جائیں گے سوال ستہ میں آنے جانے کا نہیں ہے سرکار میں رہے یا نہیں رہے اس پر گمبیر ہونا چاہیے اور کاروائی ہونا چاہیے پردیپ سنگھ جی میں آپ کے پاس آوں گا محلاؤں کے ساتھ اس طرح کہ اگر اتیا چار ہوتے ہیں تو کیا سمویدن شیلتہ ختم ہوگئی راجنیتک دلوں کی یا پھر کہاں پر آپ کم ہی دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ دعوے تو سبھی راجنیتک دلوں کی طرف سے یہی کیے جاتے ہیں اور اس پر شروعاتی جیسے طرح سے پریبھاشت تائرہ حصہ جی نے کیا کہ باتیں تو بڑی بڑی کی جاتی ہیں لیکن انت میں آ کے ہم آنکنوں میں کہیں نہ کہیں اولج کر رہے جاتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے سمیہ میں اتنی گھٹنائیں ہوتی تھیں موجودہ وقت میں اتنی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اگر اس پر دھیان دینے کے بجائے اگر فوکس اس بات کے لیے کیا جائے کہ اگر کم ہو رہی تھی گھٹنائیں تو اس کے پیچھے کارن کیا تھے اور کیا وہ وجہ اور ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے کرائم کو اور کم کیا جا سکتا ہے اس پر زیادہ چرچہ ہونی چاہیے اچھا دیکھئے آپ کوئی بھی قانون کتنا بھی کڑا قانون آپ بنا لیجئے لیکن اپرائج سے اپراد رکھ جائے گا یہ ہم نہیں سمجھتے نشطی طور پر سرکار کا اقبال ہونا چاہیے اور ساماجی جاگرکتہ ہونے چاہیے آج اس طرح یہ ہے کہ جب کوئی آروپی جمانت پر باہر آتا ہے اور پھر ساماج میں پوری سہت سمکار کر لیے جاتا ہے ایسی اس طرح میں اسے کہیں اپراد بوت نہیں ہوتا اگر یہ پرستی پر اتنی جاگرکتہ ہو اور جن جاگڑ ہو کہ اپرادی جب اپراد کر کے جامانت پر باہر بھی آئے تو سماج اسے بہسکرد کرے اور یہ کہے کہ یہ فلاں کیس کا آروپی ہے اور اس نے اس طرح کے اپراد کیے اس طرح کا آروپ اس پر آتا ہے جب یہ پرستی آگر سامنے ہو تو ہمیں لگتا ہے بہت چیزیں ٹھیک ہو ہو کہا رہا ہے کہ آروپی کے ساتھ یا کے ساتھ یا اس کے بیبکش میں ایک بھیڑ کھڑی ہوتی ہے اور بھیڑ سویم نائے کرنے لگتی ہے چاہے بیہار کی گھٹنا آپ دیکھ لیجئے اتر پردیس کی گھٹنا آپ دیکھ لیجئے کہیں نروس کر کے گھمائے جا رہا ہے کہیں جلا دیا جا رہا ہے اور بھیڑ یہ تیہ کر دیتی ہے کہ کانون ہمارے حساب سے چلے گا چاہے پالکہ ہمارے حساب سے چلے گی بھارت کے سنبیدان ہمارے حساب سے چلے گا یہ جو سوچ اُبھر کر سامنے آ رہی ہے اس سوچ کے لوگ آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل نے ابھی دکھایا بیہار کی گھٹنا پر دکھایا کہ دو ناجوان ساتھی ایک امچھا ڈال کے وہ جس طریقے سے اپنی اس گھٹنا کو نیاجی طریقہ بتا رہے تھے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سوچ سے جب تک باہر نہیں آئیں گے اور یہ دو چار سالوں میں مراج کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چاہے کہیں کہیں کی بھی گھٹنا ہو پیڑ نکل کے آ رہی ہے کہیں سڑک پہ لوگوں کو پیٹ دے رہی ہے سسپی آواز میں گسی جا رہی ہے کہیں آپ لوگ پیر کے ساتھ کھڑی ہو کے نیاج کرے دے رہی ہے کہیں ادھر اتردیس میں نیاج کرے دے رہی ہے اور آپ رات کی صدی دیکھ لیجی آج میڈیکل کالے سرچت نہیں ہے پھر سوڑیالے سرچت نہیں ہے آپ کا بالکہ گرہ سرچت نہیں ہے اور کبھی کبھی وہ پریشتی سامنے آتی ہے جب کسی جن پردیدی پر آروپ آتا ہے اور ساتھ ساتھ مہینے تک ایف آئی آر رہی ہوتی ہے تو نسچی طور پر یہ مانیے کہ آپ راتیوں کا فروں بھلتا ہے اس بات کا شے بھی تو لیجے آپ سبھی راجنیتک دل اس بات کا شے بھی تو لیجے سب ایک تھالی کے چھٹے بٹے آپ کو نظر نہیں آتے کیا اچھے جی میں تاہیرہ جی آپ سے پاس آ رہا ہوں جی جی ایک منٹ بس میں جی جی بات پوری کیجئے تاہیرہ جی بات پوری کیجئے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی میرا کہنا ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے یا ایک موب جاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتا ہے لوگوں کو مارتا ہے جلاتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو روکے گا کون بھائی کیا ہم یہ بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا لوگ تنتر ہیں کیا ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ دیش سمویدہان سے چلتا ہے سمویدہان ہے قانون ہے اگر نہیں لوگ مان رہا ہے مان سکتا ہے وکرت ہو گئی ہے قراب ہو گئی ہے محلاؤں کو نہیں عزت کر رہا پا رہا ہے تو قانون ہے ان قانون کو لاغو کریے جناب آپ لوگ پولٹیکل پارٹی بلکل سوال اسی بات پلے کر ہے اسی لئے تاہرہ دی ہم یہ سمجھنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کمی کس طر پر ہے ہم یہی جاننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کمی کس طر پر ہے کیا قانون قانون ہمارے اتنے سکشم نہیں ہیں یا پھر سسٹم میں زنگ اس قدر لگ چکی ہے کہ وہ کام ٹھیک ڈھنگ سے کرنا نہیں چاہتا بلکل اسی بات کو ہم سواجنے کا پریاس کر رہے ہیں کیونکہ راجنیت آج کل صرف اپنے ووٹ بینک کی سیاست تک جا کر سمٹ جاتی ہے کہیں نہ کہیں ایک بڑی سمجھا یہ بھی ہے میں ساتھ سید افضل عباس صاحب بھی جل گئے ہیں آپ نیتا ہیں جیڈیو کے بہت سواغت ہے ابباس صاحب آپ کا بھی ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لئے لیکن آشیش گپتہ جی گھٹنا ہے کسی بھی طرح کی ہو حالانکہ آج ہم محلہ سشکتی کرن کی بات کر رہے ہیں کہ محلہوں پر جس طرح سے اتی اچار کی گھٹنا ہے پڑ رہی ہیں وہ واقعی میں چنتت ہیں اور پھر ایسے میں چاہے موب لینچنگ جیسی گھٹنا ہے ہو یا کسی بھی طرح کا اپراد ہو اس کو جائز تو نہیں ٹھہرا جا سکتا ہے یہ ذمہ داری تو راج سرکاروں کی ہے نا جو قانون کو توڑ رہا ہے آپ اس کے خلاف سرکتی دکھائیے دیکھئے کسی بھی پرکار کا اپراد کسی محلہ کے خلاف ہو یا راج کے کسی بھی وقتی کے خلاف ہو اس کو کوئی بھی کہیں سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے لیکن اپراد ہوتے ہیں ان اپرادوں کے بعد پولس کی کاروائی تیجی سے ہو نیایک پرکریہ تیجی سے ہو ابھی ہم سب نے پرچرچہ کی کہ منصور میں دو مہینے کے اندر آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو سجائے موت کی سجا دی گئی تو یہ کانون ہی ہے تو اس میں تھوڑا سا ساماجی جاگرکتا بھی آنی چاہیے اور واسطوں میں ابھی بھاٹی جیو کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں مانسکتہ کی بات ہے کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ بھی ولدکار ہو رہا ہے ایک بڑھی مہیلہ کے ساتھ بھی ولدکار ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ساماجی تانے بانے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے یوہ جو ہمارے پردیس کے ہیں دیس کے ہیں کہ انہیں ہم کیا سکھا رہے ہیں آخر یہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ بارداتیں ادھک بڑھ رہی ہیں ہمیں اپنے سچھا کے اس طرح کو بھی دیکھنا پڑے گا اور کانونی روپ بھی دیکھنا پڑے گا اور جہاں تک موب لنچنگ کی بات ہے تو میں اس میں ایک چیز یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہیں کہیں پر پولیس کی جو کاریوائی ہے وہ جب دیر سے ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جنتہ کا آکروز اس کے پرتی ہو جاتا ہے تو میرا کہنا ہے کہ پولیس پرسلسن چاہے وہ اتر پردیس کا ہو بیہار کا ہو کسی راجی کا ہو اس راجی کی پولیس کو اپرادوں کی سوچنا آنے پر پولیس کی کاریوائی میں ستھلتا آتی ہے تو جنتہ آکروزیت ہوتی ہے اور وہ کانون کو ہاتھ میں لیتی ہے تو ستھلتا چلے سرکار جمعیدار نہیں ہے یہ نہیں کہہ ساتھتا اگر آپ جب خود اس بات کو سوکار کر رہے ہیں کہ کسی کہیں 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 پولیس پولیس اندر کس کے ہوتی ہے جناب بی جے پی تو اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تائرہ سنجی یہی پرسنے تو میں بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا بھی پرسنے یہی ہے کہ جب آپ خود اس بات کو سوکار کر رہے ہیں کہ ان معاملوں میں زیادہ آکروز لوگوں کے بیٹ میں بڑھتا ہے جب پولیس کی شتھلتا نظر آتی ہے تو پولیس کی شتھلتا اگر آپ کی زمدار ہے اس کا کارن میں آپ کو بلکل میں آپ کو اس کا کارن بتا رہا ہوں دیکھیں اتر پردیس بہت بڑا راج ہے 22 کروڑ کی آبادی ہے پولیس کی سنکھیا جن سنکھیا کے انپات میں سیچویشن کو ٹھیک کیا جائے اور انہوں نے پولیس بھرتی کے کام کے لیے بھی شروعات کی ہے تو دیکھیں جب جن سنکھیا کے انپات میں پولیس کرمی کم ہے پچھلی سرکاروں میں نیوکتیاں کم ہوئیں یا جو نیوکتیاں آئیں وہ بھرشتہ چار کی جڑ چڑ گئیں اور وہ جا کر نیائیالے میں ٹک گئیں تو اس کے آگے سرکار جو ہماری بنی ہے وہ ابھی اتنا تیزی سے کام نہیں کر پاری سوا سال میں ہم کتنا ریجلٹ آپ کو دے رہے ہیں ہم ہر چھتر میں کام کر رہے ہیں لیکن ہاں آپ ایک ایک میسے اٹھائیں اور اس کو بولیں ہم ایک سے سو پر پہنچ گئے تو میں سو پر نہیں پہنچا لیکن سبتر اور اسی تک ہم پہنچ گئے ہیں اور آنے والے سمجھ میں ہم سو سے اوپر بھی جا کر کام کریں گے اور پرساسنک روپ سے اتر پردیس کو اچھا پرساسن ملے گا عام جنتہ کو سبزباد کی امید بھی ہوتی ہے سرکار کم سے کم نہ اسے بہت کچھ سبزباد دکھا ہے جو دکھاتی ہے اسے پورا کرے تو کم سے کم مولبوت سودھان اپلاف دکھر آ دے اور سب سے مہتپون اسے سرکشہ پردان کر دے اسی لیے جب ہماری سرکار میں آپ کے پاس آوں گا کیونکہ نظیر آج ہم مدھپردیش کی منصور کی وشیش عدالت کی ضرور پیش کر رہے ہیں لیکن کیا اس طرح کی پاس نہیں آتے ہیں میں سید عفضل عباد صاحب نیایالے پر ہم سب کو وشواس رکھنا چاہیے نیایالے کی سمجھ سے جو معاملہ جائے اس میں سجا ہوگی سرکار اگر وقت پر انصاف نہیں ملتا ہے آشیل گفتہ جی اگر کسی پیڑیت کو وقت پر انصاف نہیں ملتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے نائنصافی ہی ہے میں عباد صاحب آپ کے پاس آوں گا کیا مندصور کی وشیش عدالت نے جس پھورتی کے ساتھ اس معاملے کا نفٹارہ کیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک مثال کے طور پر ثابت ہوگا یہ سوال میرا اس لیے ہے کیونکہ نربیہ کان کے بعد جو محول بنا تھا اس کے بعد لگا تھا کہ اب پریورتن ہوگا لیکن وہ پریورتن دکھائی نہیں دیا یہ سوال مجھ سے ہے جی عباس صاحب دیکھیں بالکل سے میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ فاس ٹیک بنا چاہی اور جتنا بھی اگر اگر اس طرح کی جو گھٹائیں گھٹ رہی ہیں اس کے اوپر نرمکس لگانے کے لیے ایک خوف کا ماحول تو ہونا ہی چاہیے اور اس کے لیے بالکل جتنا as soon as possible decision سامنے جب آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمی آئیں گی رہا یہ درباگ ہے اور ہم لوگ سارا دیش شمسار ہے کہ ہر جگہ آئے دن کہیں ریپ ہو رہا ہے کہیں نہیں ہمارے بیہار میں بھی گھٹائیں گھٹی ہم اس کے لیے شمشار ہیں اور جتنے بھی نندہ کی جائے جتنے بھی ترقید کی جائے کنڈیم کی جائے کم ہے لیکن سب کے باوجود بھی ہم اپنے بیہار کی جہاں تا بات کر رہے ہیں جو آپ نے مثال متپردس کے دیا بلکہ اچھا بھلگا مجھے اور سب کو بھی اچھا لگتا ہوا کہ اویلہم اس کے اس پر فیصلہ سنایا گیا بیہار کی جہاں تا گھٹا ہے نتیش کمار جی نے پہلے بھی اس کے پر اٹھا کے دیکھئے کتنا فاسٹ ٹریک کوٹ پناہ کے کتنے لوگوں سلاکھوں بھیجوایا آج کل جو گھٹنا گھٹی ہے جو آرہا پہ بھی چرچہ ہر چینلوں پر ہی آپ کے بھی چینل پہ ہو رہی ہوئے ہم لیٹ سے میں نے جوائن کیا ہے جی جی تو میں اتنا بتا دوں کہ سرکار اتنا تطپر ہے کہ جیسے ہی یہ گھٹنا گھٹی ہے فوراں ایکشن میں میں آئی جی پٹنا کو بھی مہارا بات دوں گا کہ فوراں اس کو سسپنڈ کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ کہا تو میں اپنے دم پارٹی سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم جی ڈیو میں ہے تو سپورٹ کر رہے ہیں یا بیروت کر رہے ہیں بلکل کسی کی بات میں سن رہا تھا میں نہیں جاتا ہے کون سا بول رہے تھے کہ جب آپ کسی کوئی کلپیٹ جب رہا ہو کے آتا ہے یا کوئی دوشی رہا ہوتا ہے تو سماج اس کو اس طرح سے بحثکار نہیں کرتا جس طرح سے ہونی چاہیے وہ ایسے آگے پھر رہتا لگتا کہ وہ گنگا نہا کے آ رہا ہے اگر ہم سب کی ذمہ داری سماج کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی دوشی ہے یا گھنونا ہر کا ہنیس کر کے آتا سماج بھی اس کو بحثکار کرے تاکہ اس کا سبق دوسرے پڑھے اس میں ہم لوگ یہ بات بلکل آتی ٹھیک ہے سماج کی بھاگی داری سماج کی بھاگی داری بہت مہتپون ہوتی ہے لیکن اس میں بھی میں بھاٹی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر آپ سوال بھی پوچھ لے جائے گا لیکن ہمارا سوال اس بات کو لے کر ہے کہ جن بھاگی داری کی بات کہی جاتی نشید طور پر سماج کے لوگوں کا جلاب بہت ضروری ہے اس طرح کی گھٹناوں میں لوگ ایک جھٹ ہونے چاہیے اور ایسے لوگوں کا بہشکار ہونا چاہیے جو سنبیدن ہین ہو چکے ہیں لیکن سرکاروں کی ذمہ داری یہاں پر بھی تو طاہرہ حسن جی بنتی ہے کیا سرکاروں کی طرف سے لوگوں کو جاگوک کرنے کے مقصد سے اس طرح کے قدم ہماری سرکاروں کی طرف سے اٹھاتے نظر آپ کو آتے ہیں کہ لوگوں کو ہم جاگوک کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی بھاگی داری سمجھئے میں بلکل آپ کی بلکل آپ کی بات سے ایسے لوگوں کو بائیکوٹ ہونا چاہیے میں کہتی ہوں سماج میں ہونا چاہیے لیکن سماج میں وہ جاگروک کر لے کے جانا محلاؤں کو جس طرح سے سمجھا جاتا ہے آج بھی کومیڈیٹی سمجھا جاتا ہے دیکھیں اچھے جی اگر ہمارا پولیٹیکل ویل پاور ہے ابھی ہمارے جی ڈیو کی پروکتہ جی بتا رہے تھے کہ بہت اچھا سوشاسن کی بات کر رہے تھے ارے وہاں پہ دیکھئے شلٹر ہوم میں کیا ہوا مینسٹر کو کب ویل فیر مینسٹر کو کب انہوں نے ہٹایا ہے یہ بتا ہے وہ ڈسٹیٹیوٹ بچیاں بے بس بچیاں ان کے ساتھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کچھ بولنے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے ملکہ ابباس صاحب آپ جواب دیجئے کہ اس کا جواب آپ دے نہیں سکتے میں آپ کو جواب دی رہا ٹھیک تائرہ جی آپ کی بات کا جواب بھی لے دیکھیں ان کے پتی وہ شلٹر ہوم میں کس کیپاسٹی میں جاتے تھے یا آپ کو چینل میں بتا دینا چاہیے ٹھیک ٹھیک ابباس صاحب جواب دیجئے ایک گھرے کے لیے بھی وہ ہمیں رکنا ہے کس کیپاسٹی سے جاتے تھے ٹھیک ہے تائرہ جی اب جواب سو لیے ان کو خاموش کر دی لیکن میرا ماننا ہے اکچھے جی ہم کو کنلکشن ریلز بہانا ہوگا بڑی امنداری کے ساتھ آپ کے چینل پہ بولا میں خاموش ہو جاتے میں جواب بڑی امنداری کے ساتھ آپ کے چینل پہ اور انصاف کے بنیاد پہ بولا ان کو بھی انصاف کے بنیاد پہ سمنجھا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سرکار اپنے ہی اپنے ہی سرکار کے اندر میں ٹیس کے دوارہ آڈٹ کاتی ہے اور کیا اس کے منشاہ پہ آپ کو اگلی اٹھائیں گے اگر یہ اس کو معلوم ہو کہ ہمارے اتنے کرپٹ لوگ ہیں تو نہیں اٹھا سکتی تھی سرکار کی منشاہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی ہو رہا تھا اس کو اس کا ایک اس میں ایمینڈمنٹ کیا جائے اس کو ڈیولپ کیا جائے اس کو آگے بڑھایا جائے اور جو کمیاں اسے دور کیا جائے سرکار دیکھا نمبر ایک سرکار پہلے سے سی بی آئی کی جانچ کی بات جیسی ہوئی فورم ایلاؤ کیا بسی بات کہ آپ کیسے ہی بیچھا بیپنکس کی مانگ ہماری بھی مانگ تھی ہم لوگ چاہ رہے تھے فورم ہائی کورٹ کے نگرانی میں ایجانچ ہو ہو رہا ہے اب آپ اس وقت دیکھیں تیز افسر کو سسپنٹ کیا گیا تو میں سماتا ہوں کہ ترقید کرنا بھی پرش ہم نہیں جانتے کون بولر تیس پارٹی سے ہیں ترقید کرنا اُلدام لگانا الگ بات ہے لیکن آپ یہ دیکھئے ایکشن کتنا جلدی ہوا میں یہ بھی مان رہا ہوں ٹھیک ٹھیک لیکن ابباس صاحب ایکشن اگر واقت رہتے لے لیا جائے تو شاید اس طرح کے اپرادوں کو روکا جا سکتا ہے ہمارا مول پرشن یہی پر ہے میں سر دوبارہ آپ کے پاس آنگا باتری صاحب کچھ کہنا چاہے صاحب اپنی بات پوری کیجئے میں ایک سوال ابباس صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آنگا پھر آپ اپنی بات پوری کیجئے میں آنگا آپ کے پاس افضل ابباس جی میرے بہت اچھے میتر ہیں جی ڈیو کے ویدوان پروکتا ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی میں مجھے بہت اچھی بھئی 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 دوان نہیں محمول اسے کار کرتا ہوں سجا پانے کے بعد جب اپرادی چھوٹ کا آتا سماج ان کا بحیسکار نہیں کرتا جس پارٹی کے آپ ساتھ کھڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اس کے کے اندری منتری موو لنچنگ کے آروب میں آج ایوان کارواز کی سجا پائے ہوئے لوگوں کو مالا پہناتے ہیں ان کا سواگت کرتے ہیں ان کا سمبان کرتے ہیں تو آپ اپنی سہوگی پارٹی کو یہ پرامرس نہیں دے سکتے جو آپ چینل پہ دے رہے ہیں اور ابھی ایک گھٹنا ہوئی ہے یہاں پہ جو موانہ میں میرٹ چلے میں میرٹ چلے میں ایک مہیلہ کی ہتیا کا پریاز اس کے پتی نے کیا وہ مہیلہ تھانے گئی اس نے اس کے پتی کو پولیس اٹھا لائی تو جو وہاں ان کا ویدھایا کہ ہستنہ پور سے دینیس خٹیق اس کا آڈیو سارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ انسپیکٹر سے کہتا ہے کہ نہیں ہے میرا آدمی اسے چھوڑنا ہے وہ کہتا ہے سر اس نے اس کو عورت کو مارنے کی کوشش کی ہے عورت بیٹھی ہے تھا نیمہ ریپورٹ لکھواری ہے یہ جو نیکسس ہے دس سیکنڈ وہ کہتا ہے یہ مہیلاؤں کے پڑتی ان کی چنتہ ہے مہیلاؤں کے پڑتی ان کا سمان ہے ایک مہیلہ جس کی حتیہ کے پریاس کیا گیا اس کی ایفائیر درجنی ہونے دی گئی اسے تھانے سے چھوڑ دیا گیا یہ آروپ اکثر لگتے رہے ہیں پولیس بھی اس طرح کے معاملوں میں کہیں نہ کہیں سمیدن ہینتہ بھرتی ہے لیکن ہم جب آج مثال مندسور کی دے رہے ہیں دو مہینوں کے بیتر اگر انصاف ہوتا ہے کسی پیڑتا کے ساتھ اور پولیس کی بھومکہ کو اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس میں پولیس نے بھی ترپرتہ دکھائے اور یہی وجہ کی کوٹ نے صدا کا اعلان بھی کیا ہے تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم میں جو زنگ لگی ہے اگر اس زنگ کو بھی چھوڑا دیا جائے تو کیا سکراتمہ کا ریزلٹ نہیں آ سکتا ہم بات کر رہے ہیں آدھی آبادی یعنی کی مہلاؤں کی بیٹیوں کی دیش کے ہر کونے میں بہو بیٹی ہیں اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اتہ پردیش اور بیہار میں بھی دوشاسنوں نے دیرہ جمع رکھا ہے مہلاؤں کو گھر سے نکلنا اب دو بھر ہو چکا ہے بیٹیوں کا سکول جانا مشکل ہے موکہ منتری یوگی اور پردان منتری میرک کی بیٹی زندگی کی بھیق مانگ رہے ہیں عزت بچانے کی گوہا لگا رہی ہے دیبار پر دھبنگئی کی داستہ بتا رہی ہے وہیں نتیش کے راج میں مہلہ کو نربستر گھمائے جاتا ہے بیڑ کانون کو ہاتھ میں لیتی ہے آخر کب تک دیش میں ایسا ہوتا رہے گا کب تک مہلاؤں کو ڈر کے سائے میں جینا پڑے گا اور کب تک بیٹیاں درندگی کی شکار ہوتی رہیں گے نتیش کمار سوشاشن بابو بابو کا تمگالیے گھوم رہے ہیں کہتے ہیں کہ پردیش ترقی پر ہے لیکن سوشاشن بابو کے راج میں ایسا لگتا ہے کہ دوساشنوں نے ڈیرہ ڈال دیا ہے آئے دن بیٹیوں کا چرہرن ہوتا ہے مہلاؤں کو سریاں نروستر کر کے گھوم آیا جاتا ہے کیا یہی سوشاشن کی پریبھاشا ہے وہی سنیاسی سے سی ام بنے یوگی آدیتنات کہتے ہیں کہ یوپی میں بدماشوں میں خاکی کا خوف ہے انکاؤنٹر سے بدماشوں میں خوف پیدا ہوا ہے انٹی رومیو نسکے سے منچلوں کی منمانی پر روک لگی ہے یوپی اور بیہار کے مکھ منتریوں کے دعوے کا دم نکل رہا ہے اور پہو بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے میرٹ کی بیٹیا خوف میں جی رہی ہیں میرٹ کی ایک بیٹی سرکار سے لے کر پرشاسن تک گوہار لگا رہی ہے کہ آسمت کے لکیروں کو گرفتار کرو دیوار پر لکھی اس گوہار کو آپ بھی ساف پڑ سکتے ہیں کہ منچلوں نے ایک بیٹی کے ساتھ کیا کیا کیوں بیٹی خوف میں ہے میرٹ کی ایک بیٹی نے پردھان منتری اور مکہ منتری سے نیائے کی گوہار لگائی ہے منچلوں کی حرکتوں سے پریشان آگ سے بری طرح جھلسی یہ لڑکی اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ جوج رہی ہے وہی یوگتی کے گھر والے پولس سے صحیح کاروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ان کا کیانہ ہے کہ دبنگوں نے ان کی بیٹی کو جلایا میں یوگی اور موڈی سرکار سے اور اپنے جو پرشاشن ہیں ایس ایس پی مہدے ہیں ان سے یہ گوہار لگانا چاہتا ہوں کہ کرپی کر کے ایسا قانون یا بیابستہ کی جائے جس سے میرے دیس کی کوئی بھی بیٹی اس کا یہ حال نہ ہو جیسا یہ ہوا ہے میری سرکار سے یہی انورود ہے کہ ان کو چھے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے ورنہ بہت برے طریقے سے ہم سڑکو پر اتر آئیں گے لیکن شام کو جب اس کی ایف آئی آر آئی تو ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا کہ یہ لوگ رپے آئے تھے اور اس کے ساتھ موڈی جیسی کی اور اس کے بعد انہی لوگوں نے مٹی کا تیز ڈال کے آبے لاتے نیای کی گوہار لیے پوسٹر لگا دیئے گئے آپ کو بتا دیں کہ دس بی ککشا میں پڑھنے والی چھاترہ کا محلے کی کچھ لڑکوں نے جینا محال کر دیا تھا جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے میڈیا میں بات آنے کے بعد پولس نے دو لوگوں کوگے افتار کیا ہے سوال ہے کہ پولس کسے بچا رہی ہے اور کیوں وہیں سوشاشن بابو کے راج میں بھی ایک محلہ کو مرورسٹر بھومانے کا ماملہ سامنے آیا ہے بیہار کے بھوجپور زلے میں ایک یوک کی ہتھیا میں شامل ہونے کے سندے میں اگر بھیڑ نے ایک محلہ کے کپڑے پھار دیئے اور اسے نرورسٹر کر کے گھوم آیا بھیڑ نے محلہ کے ساتھ مارپیٹ بھی کی لوکل لوگ تھے وہ لوگ مل کر جب پولس کیم گئے تھے جہرپیٹیم گئے تھے اس پہ پتراؤ شروع کر دیا تو پھر جب محلہ جہاں تھانے پر آ کر کمپلینٹ کی یہاں سے فورس رش کیا فورس جیسے رش کیا تو بیچ میں اور لوگوں کے دورہ پولس کو پتراؤ کیا گیا آخر کب تک محلہوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ انیائے ہوتا رہے گا کب تک سریعام محلہوں کے عزت نلام ہوتی رہے گی کب تک بیٹیاں اپنے زندگی گماتی رہیں گی اور بے خوف من چلے عزت تار تار کرتے رہیں گے بیو ریپورٹ اے پی این جہاں تو پرشنی یہی اٹھتا ہے کہ دیش کے کسی بھی کونے میں بہو بیٹی آخر کیا وجہیں کہ خود کو سرکشت محسوس نہیں کر پاتے ہیں سب ہی مہمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں میں آشریج جی آپ کے پاس آؤں گا پیڑیت کے پیتا کیا آپ نے ابھی گوہار سنی تکلیف ہوتی ہے جی بلکل تکلیف ہوتی ہے مانویپ اچھے کوئی بھی سمبیدن سلوکتی ہوگا وہ اس طرح کی گھٹنا سے دکھی ہوگا ویتھت ہوگا اور نشطی طرح سے چاہے گا کہ سماج میں اگر ہم سب لوگ رہتے ہیں سب سماج کے حصہ ہے تو ایسی گھٹنا کبھی پنڈرہ برتی نہ ہو لیکن اس طرح کی گھٹنا ہے ہو نہیں نا آشریج جی یہی تو چنتہ کا پشا ہے نہیں دیکھئے دیکھئے میں نے آپ سے کیا کہا ساماجک تانہ بانہ گھڑ بڑا گیا ہے ہمارے پردیس کا بھی دیس کا بھی اور کانون کی جو بار بر دیکھئے آپ کے چینل پر ڈیویٹ میں یہی بات اچھی لگ رہی کہ سب لوگ کل ملا کر ایک ویسے پر بات کر رہے ہیں کہ اپراد رکنے چاہیے اور یہ اپراد کی بات آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کہہ سکتا ہوں میری سرکار میں گھٹنا ہے کم ہوئی لیکن گھٹنا ہے تو گھٹی ہیں میری سرکار میں بھی گھٹنا ہے گھٹی ہیں تو اس سے آکڑوں کو کم زیادہ کر کے کوئی ساباسی نہیں لے سکتا کیونکہ ایک بھی گھٹنا اگر ہو جا رہی ہے تو وہ ہم سب کو سرمسار کرنے والی ہے مکہ بھی سے ہونا چاہیے کہ ان گھٹناوں کا مول کارن کیا ہے کیا ایسی کیونسی پرستطی آگئی ہے اس دیس میں کہ بلککار کی گھٹنا اتنے گندے اس طرح پر پہنچ گئے کہ وہاں پر بچیوں کی عمر کو بھی نہیں دیکھا جا رہا تو اب ہم لوگوں کو اس پر پرشاسن بھی سکت ہو اور ساماجی گروپ سے سکولوں میں پڑھائی اچھے دھن سے ہو سنسکار دیے جائیں اور پردھان ملکک نے اس کو لیکھر سرکار کی طرف سے کچھ پریاس ہوئے اگر ہاں تو کیا پریاس ہوئے ہم یہی تو جاننا چاہتے ہیں سرکار کی اور آج بھی جو آپ کہتے ہیں آپ اینٹی رومیو اسکوائٹ کیا دیکھتے ہیں کی بینر لگا کے جب پولیس والے چلیں گے تب ہم اس کو مانیں گے آپ میں کہتا ہوں آپ اپنی جانچ پر نکل لیے کیمرے لے کر نکل لیے لڑکیوں کو پاس دیکھیں آشی گفتہ جی آپ رادانی لکنو میں انٹی رومیو اسکوائٹ کا حال جان لیجے جا کے جو ٹیمیں گٹھت ہیں وہ کہاں پر رہتی ہیں کس طرح سے مستعدی دکھاتی ہیں یہ چھپا ہوا نہیں ہے نا سر اسی لئے دیکھیں میں نے اپنی بات کو شروع کرنے پر ہی کہا اپراد جب ہو رہا ہے تو اس میں کہیں نہ گئیں پولیس کی ناکامی ہے اور پولیس کیلئے میں نے کہا کہ اتر پردیس کی جن سنکھیا کے انفاد میں پولیس کیے ہمارے سپاہیوں کی سنکھیا اور انسٹروں کی سنکھیا کام ہے یعنی آپ نے کمی کی بات سنکھا کر لی کہ پولیس پولیس بیبھاگ میں کارمچاریوں کی کمی ہے اس لئے اس لئے اس لئے دکھتیں ہیں یعنی کہ لوگ پولیس سنکھاں کے بھروسے نہ رہے اب باس آپ نے جو بیہار میں سنکھا گٹمل رہے اور اسی بے ہم اچھا پرساسن آپ کو دیں گے آپ نے اس بیڑھ سمرتن کیا بھی چینل پر بیٹھتے ہیں جب ایسی مانسکتہ سترون پارٹی کی رہے کیسے سنکھا رکھنگے صرف اسی بیٹھنے آپ نے پرساسن کام جنگتہ سنکھا اور پرساسن ایک کام 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 سنکھا یہ نیت پر سوال کھلے کرتا ہے باٹی صاحب ہم اس بشاہ پر جانا بھی نہیں چاہتے ہماری پارٹی میں نہیں ہے سر اکثر یہ تو آج راجنیتی کا شغل ہے نا کہ بیانوں کو بکتگت بتا کر پل جھال لیا جاتا ہے کبھی صدع سے ماننے سے انکار اگر گھٹنا ہوتی ہے یا پھر دور درات کے کسی گاؤں میں گھٹنا ہوتی ہے چندہ تو سبھی طرح کی گھٹنا پر ہونی چاہیے نا اس کو لے کر قدم اٹھائے جانے چاہیے نا کیوں آخر ہم انتظار کرتے ہیں جب کوئی معاملہ طول پکڑتا ہے تب یاد آتی سرکار کو بھی شاسن پر شاسن کو بھی کہ بھائی آپ تو گمبیت برتنا ضروری ہے یہ کام پہلے کر لیں تو کافی اتھ لگام پہلے ہی نہ کر جائے گھٹنا گھٹنا کہا نہیں آتی ہے کہ ہم کل گھٹنا ہوگی تو سرکار ایک شر ہے گھٹنا کبھی کبھی آچانک بھی مرد لوگ تھے تو اب میں اگلی اٹھاؤ کس پارٹی کے تھے بہت اس بات کا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے پہلے سے تو پہلے سے معلوم کی ہونے والا تو کوئی ایکشن لے گا یہ اچانک جو گھٹنا ہے گھٹ جاتے سر یہ جو میرد کا ادھارن ہے یہ تو گھٹنا گھٹ چکی نا پیڑت پریوار اب بھول بھولا دیا جائے بلکل سرکار کو سرکار کو سچیت ہونا چاہیے سرکار ایکشن لینا چاہیے اگر اس طرح کے انٹیویشن ہے سرکار کو اگر یہ گھٹ گھٹ نا ہو کسی خبر ہو جائے یہ ہو یا اس طرح گھٹ ہو سکتی ہے تو وہاں پر سکتی سکتی تاہیرہ سنجی میں آپ کے پاس آوں گا کچھ گھٹ نا ایسی بھی ہوتی ہیں جو پہلے اشارہ کر دیتی ہیں کہ آنے والے وقت میں گمبیر اپرات ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملوں میں بھی ایکشن دیکھنے کو نہیں ہوتا ہے بلکل دیکھیں میرٹ کی گھٹ نا بھی ہے اس میں بھی لڑکی کو کئی دنوں سے چھڑ چھاڑ چھل لہی تھی بچی کے ساتھ جب کوچنگ جاتی تھی تو اس کا لیا جانا چاہیے ہوتی ہے آپ ستہ میں کیوں ہو بھائی بتا کے نہیں آتی لگے اقبال سے سرکاریں چلتی یہ کنوکشن ریٹ بڑھائیے لوگوں میں ڈر پیدا کیجئے کہ مہینہ کے ساتھ انسا کرنے سے سوشل اکٹیویس ہیں کسیم سینگل جی ہم پرشن اس باب کو لے کر اٹھا رہے ہیں کہ ایک تو معاملوں کا نفتارہ جل سے جل نہیں ہو پاتا دوسرا مندصور کی وشیش عدالت نے جس طرح سے دو مہینے کے بیتر اس پورے معاملے کو نفتاتے ہوئے فیصلہ سنا بلکل سہی بات ہے آپ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو دوش دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے نربیہ کان تو کہاں جا کر پہنچے گا کانون جتنے بھی ہیں وکیل لوگ ہیں اسے کہاں اٹکا کہ ماباپ کی آس کو کہاں توڑیں گے یہ تو ابھی کوئی بھی نہیں جانتا ہے لیکن جہاں تک رہی بات اس طریقے سے جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ جو لڑکیوں کے ساتھ میں بچیوں کے ساتھ میں مہلا کے ساتھ میں بلکل اس سبھی لوگ اتنے نرمکش ہو گئے ہیں کہ ایک میں سن رہی گھمایا اس کا نام کس نے لیا مطب نام لیا تو پولیس اس dead body کے پاس پہنچی نہیں پہنچی وہ لوگ جو ٹرین میں بس میں بائی کے سب پہنچے مطب پولیس کہیں پر بھی نہیں تھی مطب ایک مہلا کے اوپر جو دانسر جس جس جگہ پہ رہتی تھی وہ دانسر رہتی تھی مطب اس مہلا کو پکڑ کے لائے اس کے کپڑے پھارے 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 میں شریمان جی سے پوچھنا چاہتی ہم اس بات کو سویکار کرتے ہیں لیکن جو پرتیاشت ہیں جو دکھائی دیتی ہیں ہم نے بھی کئی بار ایسی خبروں کو چلایا جہاں پر چھاترہ منچلوں کے ڈر سے شہدوں کے ڈر سے گھر میں قید ہیں پڑھائی نہیں کر پا رہی ہیں اگر ان معاملوں میں کاروائی کر دی جائے تو کیا ہم ت سننے کا سننے کا سننے کا سننے سوال کا جواب لے لیے مادہ رکھ کی نا میں تو خاموشی سنن نا آپ کا ٹی وی چینل میں بولے سن تو لیے میں تو پولیس کہا وہ جمع ہو گئے وہ ہمت بھی تو وہ کون لوگ تھے اس کو ننیر پیش پیش رہے ہم اکثر سنتے بیٹیاں آج قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں پورش وں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہی ہیں لیکن جس طرح کی اتی اتی چار کی گھٹ سامنے آتی ہیں اس سے کیا مرال ڈاؤن نہیں ہوتا ان بیٹیوں کا جو پڑھنا چاہتی ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن آنت میں وہ گھر سے نکل بیسے ہے کہ کانون کے روپ میں یا کسی ایک اوپر جمعیداری ڈال کر اس کو نہیں سم آپ کر سکتے اس میں روپ ہی ہیں تو آپ کچھ نہیں ہوتا کمپیوٹر پر لکھا پڑھا جاتا ہے ساری کرانتی ہو جاتی ہے تو جو فنڈ دیتی ہے پولٹیکل پارٹیاں جو جو کرانتی کر رہے ہیں وہ کہاں پر کام کر رہے ہیں کمپیوٹر پر ہوتی ہے اور جو فنڈ دیتی پولٹیکل پارٹی ان کی ذمہ داری ہے کہ جو فنڈ دے رہے تو اس کا استعمال کہاں ہو رہا ایک چیز جو میرے میں کہنا چاہتی تھی اکشے جی جو میرٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں اس پہ بات نہیں ہوئی جب سپریم کوٹ کے ورڈکٹ کی یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کہ یہ فیلیور ہو رہا ہے اب بلکل نہیں دنیا ہے جتنی میں ترقید کی جائے مزمد کم ہے لیکن میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا میں ہم جتنے پینلیس بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو لیڈ کون کون کرا تھا کوئی کسی پارٹی سے جوڑا ہوا لیڈ کر رہا رہا لگائیے بھیجئے جیل دماغ چکانے آجائیں راج کمار بھاٹی میرا سیدھا سیادھا سیادھا سیاست نہیں لگتی سیاست اس طرح کی گھٹنا پر جو ہونے لگتی ہے وہ کہیں اور زیادہ روڑا بن جاتی ہے روڑ کیا جاتا کہیں راج نیتی پر تیک شر روپ سے جمعیدار ہوتی ہے اور ایڈی آر کی ریپورٹ ہے میں افجال عبباس جی کو بتانا چاہتا ہوں ان کی ریسرچ ہے کی ہیٹ سپیچ اور موو لنچنگ کی گھٹنا میں بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس سیس بجرنگ دل وشو اندو پرسد یہ سنگٹن ان کے لوگ سامل پائے جاتے ہیں اور یہ موو لنچرز کو مالا پہنا آتے ہیں ان کا سممان کرتے ہیں سانبوت ہوتی ہوتی ہے سامل سنگٹن کو بھی گمیتا نہیں دکھانی چاہیے اور جو میرا پرسن تاہرہ حسن جی سے بھی تھا کیا وہ صحیح نہیں ہے کہ آج کل جو تمام سامل سانگٹھن ہے وہ بھی راجنیتی سے پریریت ہو گئے وہ خود کا فائدہ دیکھتے ہیں بجائے آم جنگ کے فائدے کے بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں کہ کچھ سانگٹھن جو راجنیتی سے پریریت ہیں فنڈ مل رہے ہیں فنڈ بھی انہیں ہی مل رہے ہیں جو راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں پریریت ہیں آم آدمی کو فنڈ نہیں مل رہا میرے جیسی جو سڑکو کے اوپر سڑکو کے اوپر ایسی عورتوں کو بچیوں کے لیے لڑتی مرتی ہے ہم لگوں کو نہیں فنڈ مل تا ہم ساماج لوگ ہیں پہلی بار جو فنڈ مل رہا ہے بھاٹی جی نے کہا کہ یہ سب راجنیتی میں جو بیٹھے وے لوگ ہیں وہ لوگ اس طرح سے ماب لنچ مجھے ایسا لگتا ہے جس بھی پارٹی کو موقع لگتا ہے وہ روٹی سیکھنے کے لیے وہاں پر جاتی ہے چلی اب چارچہ کے سماپن کا وقت ہے سمجھ سے زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے لیکن وشہ واقعی میں بہت گمبیر ہے اور ای پی ای نیوز کے مند سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں تمام راجنیتک دلوں سے بھی اور سماعت سے جڑے لوگوں سے بھی کہ اس پر گمبیرتا کے ساتھ خود بھی قدم اٹھانا ہوگا صرف سرکار کے اوپر بھروسے پر رہنا کی سرکار ہی ہماری دکتوں سے ہمارا پیچھا چھوٹائے گی تو اس کے علاوہ خود کی آت میں نربھرتا بہانی ہوگی اور سرکار کی تو ذمہ داری ہی ہے کہ لوگوں کو اگر کچھ نہیں دے پا رہے ہیں تو ہیں ایسے میں سوال اسی بات کو لے کر اٹھتا ہے کہ اب اگر سسٹم میں زنگ لگی ہے تو اس زنگ کو چھوڑانے کا وقت آگیا ہے اگر جہاں پر کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کا وقت آگیا ہے تاکہ صرف محلاؤں کے سشکتی کرنے کی باتیں نہ ہو اس دشا میں گمیتا کے ساتھ قدم بھی اٹھائیں اور محلاؤں خود کو گھر سے باہر نکلتے سمیں محفوظ بھی محسوس کر پائیں اسی کے ساتھ لوگ